خبریں کی چین اور اترکوریا کو جواب دینے کے لیے جاپان نے خاص طرح کہ ڈرون کو آسمان میں تینات کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون دشمن کے ارادوں پر پانی پھرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا کیونکہ جاپان آسمان میں ایسے ڈرون کو تینات کرنے کی تیاری میں ہے جو کافی اونچائی پر رہ کر دشمن کی آہٹ کا پتہ لگا لے گا کہا جا رہا ہے کہ جاپان کو اس ڈرون سے دشمن کا پتہ لگانے کے ساتھ اسے ٹریک کرنے میں بھی مدد ملے گی یہی نہیں اس ڈرون کے ذریعے دشمن کی طرف سے داگی گئی مسائلوں کو ٹارگٹ بھی کیا جا سکتا ہے خبریں تو یہاں تک ہیں کہ جاپان کا یہ ڈرون اتنا ایڈوانس ہے کہ وہ ہائپر سونک مسائلوں کو بھی اپنے نشانے پر لینے کی کشمتہ رکھتا ہے اتنا ہی نہیں جاپان کے اس ڈرون میں دوسرے ڈرون کی تلنا میں آسمان میں کافی دیر تک رہنے کی قابلیت بھی ہے خبریں کہ جاپان فیلال اس طرح کے ڈرون کی تیناتی پر کام کر رہا ہے اور دشمن کے خلاف اس کا اس ڈرون کو جلد سے جلد تینات کرنے کا پلان ہے بتایا جا رہا ہے کہ چین اور اتر کوریا کو جواب دینے کے لیے جاپان اپنے ڈرون کو 20,000 میٹر کی اونچائی پر تینات کرے گا تاکہ دشمن چاہ کر بھی جاپان میں داخل ہونے سے پہلے کئی بار سوچے جاپان کے پاس ابھی جو مسائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ اتر کوریا اور چین کی گھا تک ہائپر سونک مسائلوں کا پہلے سے ہی پتا نہیں لگا پاتا جاپان کی یہی پریشانی آسمان میں اونچائی پر تینات ہونے والے ڈرون سے ختم ہو جائے گی تائیوان سے جاری ٹینشن کے بیچ چین نے امریکہ کے انٹی بلسٹک مسائل ڈیفنس سسٹم تھارڈ کا جواب دیا اور اس نے اپنے نئے مسائل ڈیفنس سسٹم کی طاقت کا دنیا کے سامنے پردرشن کیا اور اس کے ذریعے امریکہ کو یہ جیتاونی دی کہ اگر وہ تائیوان کی طاقت بن کر ایسے ہی کھڑا رہے گا تو وہ دن دور نہیں کہ امریکہ بھی اس کے سیدھے نشانے پر ہوگا یہ دم چین کے سب سے بڑے ائر شو میں دکھایا گیا جہاں چین نے اپنے نئے مسائل ڈیفنس سسٹم کی طاقت کا پردرشن کیا سین نے وششکیوں کا ماننا ہے کہ یہ مسائل ڈیفنس سسٹم امریکہ کے بہت طاقتور تھارڈ انٹی بیلسٹک مسائل ڈیفنس سسٹم کو ٹک کر دینے کی کشمتہ رکھتا ہے سب سے خاص بات یہ کہ تھارڈ کی طلنا میں کافی کم لاغت میں یہ بن کر تیار ہوا ہے اور اس میں امریکی تھارڈ سے مقابلہ کرنے کی پوری کشمتہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ چین کا اسے دوسرے دیشوں کو نیریاد کرنے کا بھی پلان ہے کیونکہ چین کے مطابق اس کا مسائل ڈیفنس سسٹم دشمن کا کام تمام کرنے میں امریکی تھارڈ سے کم نہیں ہے امریکہ کا زمین سے ہوا میں نشانہ سادنے والا تھارڈ یعنی ترمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس مسائل لانچر بہت گھا تک ہے اور وہ شارٹ اور میڈیم رینج کی بیلسٹک مسائلوں کا کال ہے تھارڈ وائیو منڈل کے اندر اور باہر دونوں طرف موجود بیلسٹک مسائلوں کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس کے سنسر اتنے زبردست ہیں کہ چین سے بیلسٹک مسائل کے چلتے ہی امریکہ کو ترند اس کی خبر مل سکتی ہے چین کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو دشمن کی طرف سے داگی جانے والی مسائل، ائرکرافٹ اور ڈرون کو جواب دینے کے لیے تیار کیا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ چین کو اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ تائیوان سے تناب کے بیچ تھارڈ میں لگے ریڈار اس کی جاسوسی کر لیں گے اور امریکہ اور تائیوان سے لڑنے کی اس کی ساری سازش پر پانی پھر جائے گا یہی وجہ ہے کہ چین امریکہ کے تھارڈ کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ مانتا ہے کیونکہ امریکہ اگر گوام کے اردگرد تھارڈ ڈیفنس سسٹم کا جال بچھا دے گا تو چین کی مشکلیں بڑھ جائیں گے ایسا اسی لیے کیونکہ پششیمی پریشانت مہاساغر میں گوام ٹاپو امریکہ کا حصہ ہے اور اس کی سینہ کا بہت بڑا اڈہ ہے اور امریکی زمین پر موجود سبھی ملٹری بیس میں چین کے سب سے قریب گوام ہی ہے اس لیے چین اور امریکہ کی جنگ میں گوام بیس چین کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ چین کے راستے کا سب سے بڑا روڑا ہے اس لیے چین کو تھارڈ کی ہی طرح ایک بہت طاقتور مسائل ڈیفنس سسٹم کی چاہت تھی جسے اس نے پورا کر کے ہی دم لیا اور کہا کہ یہی وقت ہے جب روس کی جنگ کو روکا جا سکتا ہے اور وہ رکنی بھی چاہیے لیکن زیلنسکی کے بھاشن کے دوران وہاں روس کے ویدیش منتری سرگے لابرو بھی موجود تھے جنہیں زیلنسکی کے موہ سے نکلا ایک بھی شبد گوارہ نہیں ہوا انہوں نے صاف صاف کہا کہ زیلنسکی کی باتوں نے ظاہر کر دیا کہ یکرین بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ اس نے ایسی شرطیں رکھی ہیں جو مانی نہیں جا سکتی یکرین کا کہنا ہے کہ وہ روس سے تب تک بات نہیں کرے گا جب تک پوتین ستہ میں ہے اور تو اور وہ روس سے اپنی زمین کا ایک ایک انچ واپس لے کر رہے گا یہاں تک کی کرائمیاں بھی صاف ہے یہ ایسی شرطیں ہیں جو پوتین اپنے جیتے جیتے پوری ہونے نہیں دیں گے